اکم تعدلتا منتا فنمتا حرام سے اپنی اور ان کی آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتا اور نیک اولاد اگر نیک رہے تو اس کو وراثت میں مال کی ضرورت نہیں اللہ خود اس کا انتظام فرماتے ہیں اور اگر یہ اولاد بری بنی تو میں مال دے کر اپنے آپ کو ان کی برائی میں شریک نہیں کر سکتا پھر یہ عمر بن عبدالعزیز کی تربیت تھی اولاد کو نیک بنانے کا یہ حال تھا کہ ابو بکر کے پوت قاسم اب کے بیٹے عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ حشام بن عبد الملک جو بادشاہ ہوا اس نے بھی گیارہ بیٹے چھوڑے ایک ایک بیٹے کو حشام کی جائداد میں سے دس دس لاکھ درہم ملے لیکن چونکہ تربیت نہیں ہے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے تو کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے حشام کے ایک بیٹے کو دمشق کی جامع مسجد کے باہر لوگوں سے صدقہ خیرات مانگتے ہوئے دیکھا اور عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ نے حرام سے بچایا تربیت کی تو کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے کیسا انتظام فرمایا کہ ان کا ایک بیٹا اس نے ایک ہی دن میں سو گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کر دی دنیا وحابت کا دور